پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو دار العمل اور دار الابتلا بنایا ہے اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالی نے دار الفضل اور دار الجزا بنایا ہے گوئے کہ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے اور آخرت میں اس کو فضل ملتا ہے دنیا میں ابتلا سے گزرتا ہے آخرت میں اس کو اس کی جزا ملتی ہے گوئے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الفضل ہے وہاں پر اس عمل کی بنیاد پر فضیلتیں تقسیم کی جاتی ہیں کہ کس کو کس مرتبے میں رکھا جائے گا چنانچہ دنیا میں انسان دو طرح کی عمل کرتا ہے بعض وہ عامالیں جو تقوینی ہیں اور بعض وہ عامالیں جو تشریع ہیں تقوینی عامال کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی کے شب و روز سے متعلق انسان کے عامال و امور ہیں ان کو تقوینی کہتے ہیں جو گوئے کہ کائنات کے ساتھ متعلق ہیں ان کاموں کو امور تقوینی کہتے ہیں کہ صبح جاگنا شام کو کام پہ چلا جانا رات کو سو جانا کھانا اور پینا اٹھنا اور بیٹھنا چلنا اور پھرنا یہ سارے امور جتنے انسان نباتا ہے یہ سب کے سب امور تقوینی کہلاتے ہیں کہ جس کا تعلق وہ ہے کہ انسان کی اس نظر آنے والی کائنات کے ساتھ ہے دوسرے وہ امور ہیں جو امور تشریعہ ہیں کہ جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے ایک نا نظر آنے والی خدا کے ساتھ جس کا تعلق ہے گوئے کہ رب کائنات سے وہ متعلق امور ہوتے ہیں کہ جس کو انسان نباتا ہے کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی روزہ رکھتا ہے کبھی زکاة دیتا نظر آتا ہے کبھی حج کے لئے لبائک اللہم لبائک کرتا نظر آتا ہے کبھی سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیحات کرتا نظر آتا ہے یہ سارے کے سارے امور یہ امور تشریعہ ہیں یہ ایک نا نظر آنے والی ذات کے لئے انسان کرتا ہے جس کو رب کائنات کہتے ہیں تو گوئے کہ کائنات سے جو جڑے ہوئے امور ہیں وہ امور تکوینیہ کہلاتے ہیں اور رب کائنات سے جڑے ہوئے جو امور ہیں وہ امور تشریعہ کہلاتے ہیں تو گوئے کہ انسان یہ امور دنیا کا نباتا نظر آتا ہے لیکن جب ان امور پر ہم نظر کرتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو امور تکوینی اور تشریعہ کے اعتبار سے چار طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر امور تکوینی غالب ہیں اور امور تشریعہ مغلوب ہیں گوئے کہ ان کی دنیا ان کی آخرت پر غالب نظر آتی ہے اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی امور تشریعہ ان کی امور تکوینی پر غالب ہیں یعنی ان کی آخرت ان کی دنیا پر غالب نظر آتی ہے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو امور تکوینی اور تشریعہ دونوں مساوی درجے میں چلتے نظر آتے ہیں وہ کائنات کے اندر بھی اپنی زندگی رہباتے ہیں اور رب کائنات سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو گویا کہ دونوں امور کو لے کر ساتھ چلتے ہیں کوئی ایک دوسرے پر غالب نظر نہیں آتا اگر کھاتے ہیں تو کھانے کے ساتھ ہی کھانا دینے والے کو شکر کر لیتے ہیں پیتے ہیں تو پانی پلانے والے کا ساتھ ہی شکر کر لیتے ہیں پہنتے ہیں تو کپڑا پہنانے والے کو یاد بھی کر لیتے ہیں سوتے اگر ہیں تو نید عطا کرنے والے کا شکر بھی کر لیتے ہیں تو گویا کہ دنیا کے اندر جتنے کائنات کی امور ہوتے نظر آتے ہیں وہ سارے کرتے نظر آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ جو یہ دولت جو ذات ان کو عطا کرتی اس کو بھی یاد کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں چیزیں پہلے گویا کہ ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہے اور چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ امور تکوینیہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ امور تشریع سے کوئی واسطہ ہے گویا کہ اپنے حواس معتل کر چکے ہیں ان کو نہ تکوینیات کی کچھ خبر نہ تشریعات کی کچھ خبر ہے گویا کہ وہ دیوانے اور پاگل ہونے کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں تو پاگل دیوانے پر نہ امور تشریع کی کوئی خبر ہوتی ہے نہ امور تکوینیہ کی کوئی خبر ہوتی ہے تو گویا کہ چوتھے وہ لوگ ہیں جو اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ چار طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محول سارا کا سار ایک جیسا ہے کائنات ساری ایک جیسی ہے کائنات کا خالق رب کائنات ہے اور انسان جو پانی پیتا ہے کھانا کھاتا ہے سوتا جاگتا ہے پہنتا اڑتا ہے زندگی کے سارے امور ایک جیسی نباتے ہیں لیکن پھر ان لوگوں کی چار اقسام کیوں بن جاتی ہیں جب کائنات ساری کے سارے ایک جیسی اس کائنات کے لذت ایک جیسی اور سب اس کائنات سے لذت اٹھاتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ لوگ مختلف طرح کی ہو جاتے ہیں کوئی تو ایسے جن کی دنیا ان کی آخرت پر غالب ہے کوئی ایسے ہو جاتے ہیں جن کی آخرت ان کی دنیا پر غالب ہے کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں کو برابر لے کے چلتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو ان میں سے کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو یہ لوگوں کی اقسام کیوں بن جاتی ہیں جبکہ کائنات کا محول سارا ایک جیسا ہے تو جواب اس کا اصل بھی یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کی اقسام بنتی ہیں لوگ جو چار قسموں میں جو تقسیم ہوتے ہیں یہ تقسیم ان کی اس کائنات کے محول کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے نظریات کی وجہ سے ہے انسان کے جو نظریات ہیں جو خیالات ہیں ان خیالات کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مختلف طرح لوگ ہو جاتے ہیں کائنات کی وجہ سے نہیں آسمان ایک ہی ہے سب پر زمین ویسی ہے ہوایں ایک طرح کی ہیں آپ شاروں کو حسن ایک جیسا ہے دریاؤں کے روانیاں ایک جیسی ہیں پینے کا پانی ایک جیسا ہے تو گویا کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن یہ جو تبدیلی ہے یہ نظریات کی وجہ سے ہے یہ کائنات کی وجہ سے نہیں ہے جیسے آپ زمین میں بیج بوتے ہیں بیج بوتے ہیں انار کا بیج بوتے ہیں تو انار کا پودا اکتا ہے اس پودے کی جو ہے کہ بناوٹ بھی الگ اس کا پھل بھی الگ اس کا زیقہ بھی الگ لیکن سیب کے بیج بوتے ہیں تو سیب کا درخت اگتا ہے اس کی نویت اس سے بلکل مختلف سیب کا درخت الگ نویت کا پھل کی نویت الگ اس کی شیب اور شکل الگ اس کا زیقہ مٹھاس الگ تو سوال کرنے والا سوال کرے کہ بھئی ہوا ایک جیسی کھان ایک جیسی زمین ایک جیسی ایک جیسا پانی ایک جیسا کاشتکار آخر کیا بات ہے یہ مختی طرح کی زمین میں سے پھل کیوں اگرائے ہیں جب سارا محول ایک جیسا ہے زمین کی ساری قوت ذرخیزی ایک جیسی ہے یہاں بی ڈالو تو انار اگرائے ہیں اس جیسے دوسری جگہ بی ڈالو تو سیب اگرائے ہیں تو یہ تبدیلی کیوں ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی رب کائنات کی وجہ سے ہے رب کائنات نے بیچ کے اندر بیچ کے اندر ایک ایسا گویا کہ کنسپٹ ایک تصور ایک ایسی چیز جو ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جیس ڈال دی ہے لہٰذا اس کی ویسے یہ مختی شکلیں لے کے پیدا ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ ساری تبدیلی اس وجہ سے ہے وہ جو بیج ہے اس بیج کے اندر جو بھی جیس ہیں اس جیس کے اعتبار سے وہ درخت اکتا نظر آتا ہے باہر کا محول اس کے لئے معامل و مددگار تو ہوتا ہے لیکن اس کی اصل کو نہیں بدل سکتا اس کی اصل جیس کو نہیں بدل سکتا آپ مینر وارٹر اگر پودوں کے اندر ڈالتے رہے فلٹر وارٹر پودوں میں ڈالتے رہے وہ پیدا پودا ویسے ہی ہوگنا ہے جیسا گندہ پانی ڈالنے سے ہوگے گا تو مالوکہ اس کی اصل جیس اس کو تبدیل نہیں کر سکتے بلکل اسی طریقے سے انسان جو جو خیالات ہیں جو اس کے دل و دماغ کے اندر اٹھتے ہیں یہ گویا کہ اس کی اس کی روحانی اور عاملی زندگی کا وہ اصل جین ہے اصل وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر وہ دنیا کا ٹریک قائم کرتا ہے یہی وجہ کہ آپ سڑکوں پر گاڑیاں دوڑتے دیکھتے ہیں کوئی مشری کی طرف دوڑ رہی ہے کوئی مغرب کی طرف دوڑ رہی ہے مشری کی طرف دوڑنے والے یہ نہیں کہتے یار یہ کتنے بے وقوف ہیں یہ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم تو ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ کتنے بے وقوف ہیں نہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے بے وقوف ہیں ہم تو جہ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ اس کی طرف جا رہے ہیں یہ سعود کی طرف جا رہے ہیں یہ نورت کی طرف جا رہے ہیں کیوں ہر ایک کو یہ بات پتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر جو چیز دوڑ رہی ہے دماغ کے اندر جو اس کا تصور ہے اپنے ڈیسٹینیشن کا اس کے مطابق چل رہا ہے کوئی دکان کا شیڈر بند کر رہا ہے ساتھ والے دکان کا شیڈر کھول رہا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا یا بڑا بےوقوف ہے میں تو دکان بند کروں یہ دکان کھول رہا ہے وہ سوچتا ہے نہیں اب اندر کا جو تصور ہے نفع نقصان کا دکان کھولنے بند کرنے کا یہ اس کے مطابق یہ شیڈر بند کر رہا ہے وہ کھول رہا ہے ایک صبح کو اٹھ کر جو دکان کی طرف جا رہا ہے دوسرا کام سے آ کے سونے کی تیاری کر رہا ہے اور یہاں تو شفٹنگ کا زمانہ امریکہ اور یورپ کی دنیا اب تو ہر جگہ یہ رواج ہو گیا ہے راتوں کے بھی کام ہو رہا ہے دنوں میں بھی کام ہو رہا ہے تو رات کی شفٹ کو پوری کرنے والا صبح کو آ کے سونے کی تیاری کر رہا ہے اور صبح کی شفٹ کرنے والا وہ اٹھ کر جا جانے کی تیاری کر رہا ہے کوئی کسی کو بے وکوف نہیں کہتا کہ یا رہا تم جا رہے ہو کام پہ میں تو کام سے آیا ہوں یہی کہیں کہ نہیں آپ کی زندگی کا جو ایک destination ہے اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں تو گویا کہ اندر کے جو خیالات اور نظریات ہیں یہ گویا کہ انسان کی کیفت کو بدل دیتے ہیں بس ٹاپ پہ آپ کھڑے ہیں بار بار بس کو ہاتھ دیتے ہیں رک جائے رک جائے رک جائے تو یہ اندر کو خیال ہے جو آپ کو اس کو روکنے پہ مجبور کر رہا ہے بس رک گئی آپ اندر داخل ہو گئے یہ کیا بات ہو یار ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں رک جائے رک جائے آپ کہتے چلے چلے کیا مطلب بس ایک سٹیپ بدلا ہے اندر کا خیال بدل گیا ابھی تک خیال یہ تھا کہ بس رکے تاکہ میں اندر بیٹھ جاؤں جب اندر بیٹھ گئے تو اب فوراں اس کو تصور آکے یاد جلدی دیسنیشم پہنچے بس چل کیوں نہیں رہی یہ اندر کی خیال نے اس کے عمل کو بدل دیا بظاہر اس کے اندر اصل میں تبدیلیاں آ رہی ہیں باہر تبدیلی نہیں آ رہی بس وہی ہے کہ جس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اب بس وہی ہے جس کو چلانے کا زور لگا رہا ہے کہ ڈرائیورٹ صاحب آپ بس چلاتے کیوں نہیں بھی کنیکٹر صاحب یار کیا چکر ہے چلو یار جلدی کو دیر ہو رہی ہے وہ کہتے یار کیا پہلے تو کہتا تو رکے آپ کہتے یار چلے معلوم ہی ہو کہ یہ سارے تصورات اندر کے ہیں تو عملی زندگی انسان کی جتنی نظر آتی اندر سے تبدیلیاں آتی ہیں